ہائی فرنس اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوسری سہری کے اب تیاری کریں گے اور میں جو ہوں نماز پڑھوں گے تحجد کی اور قرآن شریف میں نے پڑھ لی ہوں اور باقی بھی میں تحجد کی نماز پڑھ کے میرے پاس جو بھی تیار ٹائم رہے گیا قرآن شریف پڑھوں گی اور اہم رہی بات اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں سے میں نے جو ہیں ویڈیو کی آغاز کر دی ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں اچھے اچھے سے ویڈیو بناوں صحیح بلوگ بناوں اور کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو میری ڈیلی بلوگ پسند آئے تو نماز پڑھتے ہیں پھر اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں پھر اس کے بعد میں سہری کا تیاری دو ڈھائی وجہ سے چالو کر دیتی ہوں ایسی لیے کہ دو بجنے مالا ہے لیکن میں ڈھائی وجہ سے سہری کا چالو کر دیتی ہوں سے مالا ہے ایک ساتھ سہری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے دوائی لینا ہوتا ہے دود کے ساتھ اس لئے کھانا اور دوائی اگر ساتھ لینا بھی مشکل ہوتا ہے اگر میں تھوڑا اسے کھانا کھانوں گی پھر تھوڑی دیر بعد دودھ گرم کر کے دودھ اور دوائی لینا ہوتا ہے پھر تھوڑا ٹائم بچے رہے تو اس میں اگر مجھے پیاس لگے گا تھوڑی پانی پیوں گی اور رہی بات میں تو اس کے بعد جو ہے نکران شریف پندے سے پہلے میں نے دہی کھا لی تھی اور دہی بھی میں لیتی ہوں جو ہے افطار اور سہری کے دریان رمضان میں دہی ہمارے کو بہت فائدے کرتے ہیں تھندک پہ رہتا ہے ہماری جو ہے پیٹ میں تھندک رکھتا ہے ہماری بوڈی ٹیمپرینچر کو بھی تھنڈا رکھتا ہے اسی وجہ سے ہم کو روزہ رکھنا آسان رہتا ہے زیادہ مطلب اتنا زیادہ پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے جیسا الائچی ہم کھاتے ہیں تو الائچی میں ہم کھانے کھانے سے ہم کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس طرح سے دہی بھی بہت فائدے کی چیزیں دہی لے لیتی ہوں پھر ابھی میں کھانا کھاؤں گی ابھی میں نے دہی لی پھر اس کے بعد قرآن شریف وغیرہ پڑھی قرآن شریف پڑھی پھر ابھی تحجد کی نماز پڑھوں گی کیونکہ تحجد کا نماز دیر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ایک چلی میں نے قرآن شریف پڑھی ہوں تو میں نے سوچی کہ تحجد کی نماز پڑھ لیں گوں اب درمیانی ٹائم پہ تو اس لیے بیچ کے ابھی ٹائم ہے دو بجے ہے تو ہم تین ساڑھے تین بجے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ابھی میں پڑھ لوں گی مسئلے میں ہی بیٹھی ہو اس لیے اور اللہ حق سبو کی روزہ رمضان سہری قرآن اور جو ہے روزی کو اور دعاوں کو اور ہماری نماز کو ہماری قرآن پڑھیں کو ہماری تمام عبادتوں کو ہماری دعاوں کو اللہ قبول فرمائے ہماری گناہوں کو بخش دے یہی میری جو ہے اللہ سے دعا ہے چلے پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوسری سباکتے ہیں بات میں بتا ہوتی ہیں اور بتاؤں گے ہائی پرس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ لوگوں کو دوسری افطار کی بہت زیادہ سب کو مبارک ہوں اللہ تمام کی افطار کو قبول فرمائے کھانا کھانے کو قبول فرمائے کھانا کھلانے کو قبول فرمائے روزہ رکھنے کو قبول فرمائے نماز پڑھنے کو قبول فرمائے تمام ہمارے سب کی گناہوں کو بہت سے مغفیرت کر دے ہم کو دنیا کے عذاب سے قبر کے عذاب سجاکنی کے عذاب سے بچائے بلسرات کے راستہ چلنا آسان فرمائے ہمارے لئے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے آج افتار بنا لی ہوں اور افتار میں آج دو تین تکہ کی بھجیے بنائی ہوں ایک جو ہے بیگنی بولتے ہیں بیگن کی آتی ہے وہ بنائی ہوں اور ایک آلو کی یہ والی بنائی ہوں اور ایک پیاز والی میں یہ بھجیے بنا لی ہوں میں نے پکوڑے جو بھی بولو بھجیے یا پکوڑے اور تربوز ہم زیادہ نہیں کھاتے زیادہ پسند بھی نہیں ہوتا روزہ کھلنے کے بعد کچھ کھانے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے تربوز کل بھی ہم نے کھاتے تھے لیکن وہ نہیں کھا سکے اس لئے آج بھی کھاتی تھے لیکن تھوڑی تربوز میں نے وہاں دینے میں دے دی اور باقی کے میں نے تھوڑے سے ہی تربوز اپنے لیے رکھی ہوں اور کھجور ہے آپ دیکھ سکتے ہو کھجور تو بہت ضروری ہے کھجور ہے اور دوسری بات آج میں نے پراتھے بنائی ہوں اور احمد کو میٹھی پراتھے کھانا تھا اس کے لئے میٹھی بنائی ہوں اور میرے لیے پراتھے بنائی ہوں اور میٹھے میں آج ہلوے بنائی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو سوجی کے ہلوے اور سوجی کے ہلوے بھی زیادہ روزہ رکھ کے کھانا نہیں ہوتا ہے لیکن بنانا پڑتا ہے ایک رمضان ہے بنانا پڑتا ہے تو اس لئے بنائے ہیں مجھے زیادہ تر توڑا بہت ہی کھانا کھاتی ہوں مجھے کچھ زیادہ کھاتی نہیں ہوں تو پھر سورہ سے سوجی کا علوائی ہم نے رکھ لئے ہیں باقی علوائی ہم نے دینا تھا دے دیئے اور سربت ہے آج کچھ عام کی سربت ہے جو تیار سربت آتی ہے اس میں سے یہ سربت کی تو پہچان آپ لوگوں کے بتارے کہ ضرورت نہیں سربت ہے پھر رہی بات پراتھی کے ساتھ دہی ہے اور بھجیے کے ساتھ املی کی چٹنی ہے اور فالودہ بنائے ہیں لیکن فالودہ بھی فریز میں رکھ چھوڑے ہیں کیونکہ دیر سے فریز میں نے فالودہ بنائی ہوئی تھی تو اس لئے میں نے فریز میں رکھ دی یہی سب ہمارا روٹین ہے آج کچھ دوسری افطار میں لیکن آپ لوگ دعا کریں اللہ ہماری جو بھی چھوٹی مٹی ہماری روٹین ہے جو کچھ بھی ہے اللہ ہم نے اتنا اللہ ہم کو اتنا سارا کھلا رہا ہے اللہ ہم کو اتنا سارا حرچ کرنے کی توفیق عطا فرمارا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے احسان ہے اور اللہ ہمیں ایسی طریقے سے دیتا رہے کھلاتا رہے اور ہم کھاتے رہے اللہ کا شکر ہے اور کھلاتے رہے کھانا اور کھلانا بہت بڑی چیز ہے صرف کھانا بڑی چیز نہیں ہے کھلانا بڑی چیز بھی ہے رمضان میں یہ ساری چیزیں ہیں دعا میں یاد رکھیں آپ لوگ اور جو کچھ بھی اللہ ہماری سے جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو بخص دے اللہ ہماری معفیرت کر دے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں مدینہ لے جانے کے توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں جل سے جل مدینہ لے جائے جس سے حج اور عمرہ کرنے کے توفیق خواہش ہے یا اللہ انہیں جل سے جل ہمیں بھی اور جنہیں بھی خواہش ہیں ان تمام کو بھی حج عمرہ کی توفیق عطا فرمائے حج مقبول مقبول نصیب فرمائے ابھی عمرہ چالو ہو گئی ہے بس دل اللہ ہمارے دلی تمنہ دلی مراد پرا فرمائے بس عمرہ کی توفیق عطا فرما دے بس بہت خواہش ہے عمرہ کی اللہ عمرہ کی توفیق کر دے اور حج کی توفیق کر دے بس اللہ اپنے گھر بلالے اور ہماری تمام عبادت کو قبول فرما لے جو ناولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے اور جو اولاد کی جسم کے اولاد نافرما نہیں اللہ ان کو فرمابردار بنا دے ان کو نیکس والے بنا دے ہماری اولاد کو بھی اللہ نیک تفق نیک دائر مند بنا دے فرمابردار بنا دے نیکس والے ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک دل کی سکون بنا دے اور ہم تمام کے گناہوں کو بغز دے ہماری مغفرت فرما دے یہی چھوٹی سی میری ویڈیو ہے دعا سکے تو دعا میں یاد رکھیں پلیز مجھے خاص دعا میں یاد رکھیں میری چینل کو پلیز سسکرائب کریں پلیز جو ہے دعا کریں اللہ حافظ دعا میں یاد اسلام علیکم ہائی فرنس اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگوں کو بتا دعا دیسری افطار ہے سب کو مبارک ہو اللہ تمام کی افطار کو قبول فرما اور روزے کو قبول فرما اور کھانا کھانے کو قبول فرما کھانا کھلانے کو قبول فرما اور رہی بعد کل میں نے کوئی ویڈیو نہ ڈال نہیں سکی کل دوسری افطار کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی لیکن نہیں ڈال پائی آج اس کے ساتھ ایٹ کر کے ڈالوں گی لیکن کل میری طبیعت خراب ہو گئی اچانک روزہ کھولنے کے بعد بہت اُلٹیا ہوئی مہامیٹ ہوئی اس کے بعد میں نے کچھ کر نہیں پائی اور آج میں نے افطار میں کچھ زیادہ نہیں بنائی ہوں جتنا میرے سے بن پایا میں نے اتنا ہی بنائی سلات بنائی ہوں ایک چلے کل سلات نہیں بنائی تھی ایک چلے آج وہ کل ملتیا ہوئی تھی تو اس لئے میں کچھ سپائی سے کھانا کھانے کا دل نہیں ہوا تو پھر میں نے سلات بنائی ہوں جو میرے لئے بہت ضروری ہے تو تھوڑے ککڑی ہے اور اس میں چنے کی دال ہے لیمبو ہے اور اس میں اترہ کو گھرہ ڈال کر ابھی میں نے اس کو اترا کو گھرہ ڈال کے لئے بنائی ہوں یہ بہت ہمارے فائدہ مند ہے کچھے سلات انرجی بھی ہوگی طاقت بھی رہے گی اور تھنڈک بھی رہے گی اور اسے ادراف کے وجہ سے تھوڑی گیس کی پروبلیم نہیں ہوگی پتہ نکل کیوں اور پھر آج کریلے بنائی ہوں پھر آم کی چٹنی بنائی ہوں کیونکہ مطلی سی اُبھری تھی اُلٹیاں لگ رہی تھی کل میں نے سہری بھی نہیں کری تھی اس لیے میں نے سوچھ آم کی چٹنی بنا لیتی ہوں کچھے کیری کے چٹنی ہے کچھے آم کی چٹنی ہے اور انڈہ کیری ہے جو میں پوری اکھی انڈے کی انڈے کیری انڈہ کیری بنائی ہوں سوری انڈہ کیری بنائی ہوں تھوڑی سے چاول ہے روٹی بھی ہے تربوز ہے اور جو ہے کچھ میٹھی بجار سے منگائی تھی وہ ہے خجور ہے گلوکوز پانی ہے آج میں نے گلوکوز پانی بنائی ہوں ابھی ڈالی نہیں اس میں برف اگر ڈالوں گی پانی ڈالوں گی کھنڈی اب اسی پناہ کیسے رکھی ہوں اور دوائی بھی ساتھ میں لے کے بیٹھی ہوں پھان روزہ کھولتے ہی دوائی لوں گی بہت زیادہ طبیعت میری خراب ہو گئی تھی سب دعا کریں اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو تمام کو سیعت آجلہ کاملہ مستقرہ مستقنہ نصیب فرما میں نے اسی طریقے سے روزہ تو فرض ہے روزہ چھوڑ نہیں سکتی اس لئے میں نے ہینا جیسے تیسے کر کے ہمت رکھی اور بینہ سہری کے میں نے روزے رکھی کیونکہ سہری کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو بھی کھائی تھی انٹھی ہو جائی تھی تو میں نے بولی بینہ کچھ کھائی میں نے ایسے ہی سہری کر لی بینہ کچھ بھی کھائی جو میں نے کھائی بھی تھی پہلے وہی کچھ بھی پانی تک بھی میں نے نہیں پی دیا ایسے ہی سہری کھلے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک میں ایسی پہنٹ لے ٹی پھر اس کے بعد جیسا پسکر کی نماز پڑی سب کچھ ایسے ہی ہوا پھر آج تو بہت ضروری بجار بھی جانا تھا پھر تھوڑی بجار بھی جا کے آئی رکسے میں بہت گرمی تھی چلتے تو نہیں گئی تھی رکسے میں جا کے آئی یہ ساری چیزیں تھی اور یہی ہے آج کے ہماری افتاری اور آپ لوگوں کو بھی تیزیر افتاری مبارک کو دعا میں یاد رکھیں اور جو ہے اللہ ہر کسی بیمار کو صحت اجلہ کاملہ مستقرہ مستقرہ رسی فرمائے ہر کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بس بھوکوں کو کھانا کھلائے جن کے جو روزہ نہیں کھل پاتے ہیں افتار جن کے پاس انتظام نہیں ہے اللہ ان کے تمام انتظام کروا دے اللہ ان کے پریشانیاں کو دور فرمائے ہماری پریشانیاں کو دور فرمائے اور ہمیں تمام کو حج مقبول مقبول نصی فرمائے ہمیں مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جو ہے ہماری تمام پریشانیاں کو دور فرمائے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ سلام علیکم